اسلام علیکم جی میں ہوں زکی اپاس ناظرین اس وقت بھارتی حکومت مودی سرکار پگلائی ہوئی ہے اور بھارت میں جو مہنگائی ہے وہ اس وقت اروج پر ہے جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بھارت پاکستان کے خلاف چورن بیچنا شروع کر دیتا ہے بلخصوص بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف واولہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اب کیونکہ جس طرح سے مہنگائی وہاں پر اروج پر ہے عوام جو سرکار کے خلاف احتجاز کر رہی ہے وہ کھلائی ہوئی ہے اور واولہ کر رہی ہے تو جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بھارتی سرکار حرزہ سرائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس وقت مودی تو بلکل ہی پگلا گیا ہے اور اس کے پگلانے کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے گوادر سٹیڈیم اب ناظرین اس وقت جو گوادر سٹیڈیم ہے ریسنٹلی وہاں پر سیلیبیٹیز کا میچ ہوا اور اس میچ کے بعد پوری دنیا میں اس کو بڑی پذیرائی ملی یہ پذیرائی اس طرح سے کیونکہ یہ اتنا خوبصورت سٹیڈیم ہے یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت آپ کو توفہ دیا گیا ہے پاکستان کو ایک خوبصورت ترین توفہ دیا گیا ہے جب ہم ٹیلویزن سکرن کے اوپر آسٹیلیا نیو سیلینڈ اور دیگر جو سٹیڈیم دیکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کیا خوبصورت مناظر ہیں کیا خوبصورت جگہ ہیں لیکن یہ گوادر سٹیڈیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر جو جتنے بھی سٹیڈیم ہیں لوگ ان کو بھول جائیں گے اس کی طرف آ جائیں گے اب ناظرین میں بتانے آپ کو بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد گوادر سٹیڈیم یہ ویڈیو کا مقصد گوادر سٹیڈیم کے حوالے سے اب بھارت جو ہے کس طریقے سے حرزہ سرائی کر رہا ہے اور کتنی بڑی سازشیں کر رہا ہے کس طریقے سے یہاں پر ہم ان کو سبوتاج کرنا کی کوششیں کر رہا ہے اور ان کے کیا پلانز ہیں اور یہاں تک کہ اس ہائب کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا پلانز کی گئے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین گوادر سٹیڈیم جو ہے وہ اس وقت یہ کہلیں کہ اتنا خوبصورت جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت خوبصورت ہے اور مناصر جو ہے وہ بڑے زبردست ہیں اب آنے والے دنوں میں اب پاکستان کے جانب سے جو کوششیں کیے جا رہی ہیں اور بھارت کے حوالے سے جس طرح سے وہ حرزہ سرائی کر رہا ہے وہ تو ایک سائٹ پر رکھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گوادر کے حوالے سے جو ناشنل سٹیڈیم انٹرنیشنل لیول پر ریکنائز کروانے کے لیے اب یہاں پر باقاعدہ طور پر کوششیں بھی شروع ہو گئی ہیں اب جو بنگلہ دیش ہے اور سری لنکا کی ٹیمیں آئندہ ایک ڈیرڈ سال میں جو وزٹ کریں گے طورہ کریں گے پاکستان کا اور وہاں پر گوادر میں باقاعدہ طور پر ان کا میچ کروائے جائے گا تاکہ انٹرنیشنل ریکنیشن اس کو مل جائے اس سٹیڈیم کو اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسے فعل کر دیا جائے اب ناظرین یہ جو معاملہ ہے یہ بھارت کے اندر بھارتی سرکار کے اندر پیٹ میں مروڑ اٹھانا شروع کر دیئے ہیں اور اب جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس ہائب کو دیکھ کر بڑا پریشان تھا کیونکہ اس نے دیکھا جی گوادر سٹیڈیم میں اتنا خوبصورت سٹیڈیم ہے اور یہ انٹرنیشنل ہی ہم نے تو یہاں پر امن کو سبوتاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور یہ دوبارہ سے اسے فعل کرنے جا رہے ہیں اور یہ تو امن کی طرف چل پڑے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ ہر طرف یہاں پر دہشتگردی ہو رہے ہیں یہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ٹیمیں ہیں وہ میچ کھیل رہی ہیں تو اب وہ ان کے لیے یہ ایک بڑی پریشان گن چیز تھے جس کے بنا پر ان نے کچھ ٹیکٹکس یوز کیے انہوں نے بھارتی سرکار کے جانب سے نیرندر مودی کے جانب سے جو ٹیکٹکس یوز کیے کہے وہ ایسے ٹیکٹکس تھے کہ جس کو یوٹلائز کر کے انٹرنیشنلی آپ جو ہے وہ ایک خبر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ خبر کا اثر زائل نہیں ہونے والا یہ اب جتنی اس طرح کی حرصہ سرائی کر لیں آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ نے جو کرنا تھا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بھارتی عوام کے جو ردی عمل ہے بھارتی سرکار کے حوالے سے وہ بھی میں سارٹ آپ کو دیکھاؤں گا ان کا جو ایک کلپ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سنیں گے تو آپ بڑا انجائے کریں گے اس چیز کو کہ یار یہ بیسیکلی ہونے کیا چاہ رہا ہے ہو کیا رہا ہے تو ناچھین اس وقت جو بھارتی سرکار ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ خبر کو زال کرنے کے لیے ٹرک کھیلنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹرک جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی بلکہ دنیا میں جگ ہسائی ہوئی ہے اس بات سے اب ناظرین ہوا یہ کہ جو گجرات سٹیڈیم میں انگلینڈ اور بھارت کا میچ جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا اور اس میچ سے قبل اس سٹیڈیم کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے فل فور نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور گجرات سٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے رکھا کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے جی نیرندر مودی سٹیڈیم اب وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گجرات سے بی جے پی جو ہے وہ کلین سویپ کرتی رہی ہے لیکن ان لٹریسی وہاں پر جو شرائع خاندگی ہے وہ انتہائی کم ہے اور اس کے ساتھ اب کیونکہ یہ جو تمام تر کارڈ کیا گیا وہاں پر ایک ابھی میچ ہونے جا رہا ہے اتنی امرجنسی کیا ان پڑی تھی کہ فل فور اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اب اس کا نام تبدیل کر کے نیرندر مودی سٹیڈیم جو رکھا گیا اس کا بیسیکلی مقصد ہی اس طرح کے ٹیکٹک کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنی ایک طرف گوادر کو پیک ملی ہوئی ہے اور گوادر سٹیڈیم دنیا میں اس وقت دنیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے دوسری طرف یہ اس طرح کا اوچھا حد کنڈا یوز کیا گیا تاکہ اس خبر کے اثر کو زائل کیا جا سکے لیکن اس کے بعد ہوا کیا عوام کی جانب سے یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ اگریشن بھی شو کیا گیا کہ بھائی آپ چاہتے کہ بیسیکلی وزیراعظم پاکستان امران خان جو ہے وہ دنیا میں دنیا کرکٹ میں ایک بڑا نام ہے اور نیرندر مودی بھی یہ چاہتا تھا کہ کوئی نام اپنا پیدا کرے بنا دے کہ چلو کچھ تو کیا ہے لیکن اور کچھ کرنے کے کرنے کے حوالے سے اس کے پاس تھا نہیں تو اس نے یہ سب کچھ کر دیا اب ناظرین یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ کلپ شوئر کرنے لگا ہوں جو بھارتی عوام ہے وہ اس وقت کس طرح سے تپی ہوئی ہے بھارتی حکومت کے اوپر بھارتی حکومت کی نیرندر مودی کی پالیسیز کو ہی بائی نہیں کر رہی تو ذرا یہ کلپ دیکھئی اس کے اوپر پھر بات کیسا لگ رہا ہے دل میں من میں تو بہت ساری گالیاں آتی ہیں لیکن اندر اندر پی جاتے ہیں کیا کریں گے پہلے سات روپے لیٹر دس روپے لیٹر بیش روپے لیٹر چالیس روپے لیٹر جب بھی تلاتے تھے اب مجبوری ہے اب ایک دفعہ بس سے آئے سائیکل سے آئیں گے ایک دفعہ اسکوٹر سے جائیں گے تو گرب محسوس کیجئے بابا رام دیب کہہ رہے گرب محسوس کیجئے دیوڑاں خوالہ تو مل جانا کہیں پہ دیوڑاں خوالے کے لیے تو قسم خواہ رکھی ہے دیوڑاں خوالہ رامنا گرونڈ سے بھاگا تھا میں دلی شہ میں رہتا ہوں اس کے اند ضرور مار نہیں ہے میں نے دیوڑاں خوالے کے جو آنکھ بند کر کے بول لاتا جو شلوار پہن کے بھاگا تھا بھائیوں نے شلوار دیتی اس کو وہ پہن کے بھاگا تھا کہ تیس کا پیٹرول ملے گا بھائیوں تیس کے پیٹرول پڑھا ہو گیا چار سو سرنٹر بہنچت آٹھ سو سرنٹر کر دے آٹھ سو تیس کا اور تیس روڑا کر کر کے پیٹرول دے اور کتنا مہنگا کر دے پیٹرول اس سے اچھا تھا پاکستان میں سستہ ہے آپ کا پیدا کہا جارہا پاکستان کی سینہ کو موڈی جی گھر میں گھس کے مارتے ہیں کس کو موڈی جی تو موڈی جی پاکستان کی سینہ کو کب ماری ہے چھپن انچ کا سینہ ہے پتہ بہنس کو ناپو کنے بہنس کو بھی نہیں آتا ہے چھپن انچ کا پاکستان میں گھسے تھے مارنے کے لئے ابھی نندن کو پکڑوا دیا دونوں جھوز ہمارے ہی گرے تھے انڈین ایک ان کے کشمیر میں گرے تھے ایک ہمارے ذوار والے کشمیر میں گرے تھے دونوں جھوز انڈین ہی گرے تھے جو اندھ بھگتے ہیں وہ کتے ہیں چھپن انچ کا سینہ اندھر گس کے مار دیا موڈی جی کہہ رہے کہ پچھلی سرکار کی گلتیوں کا نتیجہ ہے جو یہ ہو رہا ہے پچھلی سرکار کی گلتیوں کا نتیجہ ہی ہے تو مطلعہ اگر انہوں نے کہہ رہا تھا یہ بھی کرے گا سرکار نے کچھ کیا ہی نہیں پچھلی سرکار نے یہ موڈی جی سے پوچھنا جسٹم بٹوارا ہوا تھا ہندوستان کو کیا ملا تھا یہ ائرپورٹ کیا موڈی جی نے بنوایا تھا ائرپورٹ تھا یہ خفلائے اوبر وغیرہ تھے سارے شیلہ دکھشت نہیں بنوایا تھے انہوں نے تو آن کے سیریف سسروں نے ریبین کاٹرنے شروع کرے ہیں ریبین کاٹرہ ہیں تو باقی تو سب کرا کرایا ملائے نہیں انہوں نے کرا کیا ایک چیز گنا ہوں مجھے موڈی جی نے کیا کرا تو بھئیہ بیکاس کی گنگا بہ رہی ہے اچھے دن آگئے ہیں اچھے دن ملے کہ ہم اسی غلط فہمی میرے کا اچھے دن آئیں گے ہم نے کہا ہمارے بچے کوئی مل جائیں گے ہم نے بھی ووٹ کمل پر ڈال دیا تو ناظرین آپ نے کلپ دیکھا کس طریقے سے وہ غم و غصے کا اثار کر رہے ہیں بھارتی حکومت کی جو پولیسیز ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو پاکستان کی اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے صاحب نے جیسے طرح سے انہوں نے مارا پاکستان کے جانب سے دو ہمارے ہی جہاز گرائے ہمارے ابی ندن کو پکڑ کر واپس کیا اور یہاں تک کہ وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے نیرندر مودی کی اب آپ خود سوچیں یہ اتنی ستائی ہوئی عوام اور اب حکومت جو یہ بسیکلی کسی بھی کہتے ہیں کہ ظلم اگر حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو اب ظلم مٹنے کا ٹائم آ چکا ہے ناظرین اب یہ تمام تر جو حالات ہیں اب میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہوگا کیا یہ آپ کو بلکہ یاد ہوگا بھارت ہمیشہ سے ہی جو امن کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کرتا ہے پاکستان میں اور پاکستان میں کیونکہ کرکٹ اور یہ کھیل کے میدان آباد ہونا کسی بھی ملک میں امن کی نشانی ہوتا ہے جب سری لنکن ٹیم آئی یہاں پر تو روک کی جانب سے حملہ کروایا گیا ٹارگٹ یہ تھا کہ سری لنکن پوری کی پوری ٹیم کو ختم کیا جائے اور دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جائے پھر اس کے سال ڈیر سال بعد پاکستان نے آپریشن شروع کیا جس میں تامل ٹائگرز کی جانب سے پاکستان کا برپور ساتھ دیا گیا اور اب جو ہے وہ دورہ سری لنکا عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ بھارت آہستہ آہستہ گریجوالی جو ہے وہ دنیا مطلب دنیا میں اکیلا ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کے بنا پر وہ گوادر کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا ایک طرف دورہ سری لنکا ہے دوسری طرف گوادر میں جو ہے وہ سٹیڈیم آباد ہو رہا ہے سلیبرٹیز کا میچ ہو رہے ہیں ادھر جو ہے وہ پی ایس ایل بڑا شاندار طریقے سے ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹیم آتی ہے ساؤتھ افریقہ کی اور وہ زبردست میچز ہوتے ہیں اور وہاں پہ دھنگے فساد ہو رہے ہیں کسانوں کا احتجاج ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اس کے لیے حضم نہیں ہو رہی تھی جس کے بنا پر اس نے گوادر کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنا شروع کر دی گوادر کو ٹارگٹ کرنا بسیکلی مقصد تھا اور اب یہ گوادر جو ہے اس نے نرندر مودی کی جس طرح سے نیندیں اڑائی ہوئی ہیں بی جے پی کے جس طرح سے نیندیں اڑائی ہوئی ہیں یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب یہاں پر تو خیر امن آ سکا اور دنیا بھی پاکستان کی کوششوں کو پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے جتنے جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹس کی اس کو ریکنائز بھی کر رہی ہے اور تسلیم بھی کر رہی ہے کہ بھائی جس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کا کلا کما کیا یہ ایک قابل تحسین ہے اب دوسری طرف بھارت جو کہ خود فیسیلیٹیٹر رہا دہشت گردوں کا اس کی ہر محاص پر اس کو صبحی کا سامنا ہے یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی کہ کس طریقے سے گوادر کے خوف سے نرندر مودی نے اپنے ہی جو گجرات سٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے ایٹ دی سیم ٹائم وہاں پر میچ شروع ہونے سے کچھ ٹائم قبل نام تبدیل کر کے نرندر مودی سٹیڈیم رکھ دیا کیوں رکھا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اجازت دیجئے اللہ نکمان